بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سورة البقرہ کی آخری آیت پڑھیں گے گرامر میں اسلمہ کے وزن پر تین افعال کی مشک کریں گے اور کچھ نکات بھی دیکھیں گے اس سبق کے ختم پر ہم 183 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے انشاءاللہ جو قرآن میں 47000 بار سے زیادہ آئے ہیں ہم لیتے ہیں سورة بقرہ کی آخری آیت یاد رہے کہ سورة بقرہ کی آخری دو آیتوں کی بہت بڑی فضیلت ہے اور اس میں ہم کو کئی اہم باتوں کی تعلیم دی گئی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا یکلف اللہ نفساً الا بسعہا نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی کو مگر اس کی گنجائش کے مطابق لا یکلف نہیں تکلیف دیتا کلف یکلف تکلیف سبح یسبح تسبیح سبح کے وزن پر ہے یہ کلف اور آپ دیکھیں گے مزید فیس میں بھی کافی ہیں آج کے سبق میں لا یکلف نہیں تکلیف دیتا اللہ یعنی اللہ نفساً کسی کو کسی نفس کو کسی جان کو اللہ یعنی مگر یہ بھی آپ جانتے ہیں وسعہا اس کی گنجائش کے مطابق اس کی گنجائش اس عسط سے ہے اس کی گنجائش کے مطابق یعنی اللہ تعالی نے جو چیزیں فرض کی ہیں ان سب پر عمل ہو سکتا ہے چاہے وہ سردی میں فجر کی نماز ہو یا انفاق کا حکوم ہے وغیرہ اسی طرح جن کاموں سے روکا ہے ان سے بچا جا سکتا ہے جیسے سود بے پردگی وغیرہ اللہ تعالی نے ہم کو مجبوری کی حالت میں کئی سہولتیں بھی دی ہیں جیسے سفر میں قصر کرنا بیماری میں کھڑے ہو کر نماز کے بجائے بیٹھ کر پڑنا ہے لیٹھ کر پڑنا وغیرہ وضو نہ کر سکیں تو تعموم کر لینا تو ہم کہیں گے اے اللہ ہم کو تیرے سارے احکام پر عمل کی توفیق دے اور ہمارے دل میں کسی بھی حکم کے بارے میں تھوڑی سی بھی ناراضی نہ ہو ترجمہ کیجئے لا یکلفو نہیں تکلیف دیتا اللہ نفسا کسی کو اللہ مگر وسعہا اس کی بینجائش کے مطابق لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا تکلیف دیتا اللہ کسی کو مگر اس کی گنجائش کے مطابق لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت اس کے لیے جو اس نے کمایا اور اس پر یا اس کے خلاف جو اس نے کمایا لہا یعنی اس کے لیے ہا کون ہے یہاں پر نفس ہے نفس مونس ہے مونس ہونے کی ویسے لہا اس کے لیے ما جو کسبت اس نے کمایا کسبحلال اردو کا لفظ ہے ہوا کسبہ ہیا کسبت نفس مونس ہے تو کسبت اس نے کمایا وعلیہا اور اس کے خلاف مکتسبت جو اس نے کمایا اکتساب یہ بھی کمانا ہے اکتسبہ ہوا اکتسبہ ہیا اکتسبت اس نے کمایا ایک دلچسپ بات یہ ہے یا ایک اہم نکتہ یہاں پر یہ ہے کسبہ اور اکتسبہ دونوں کا مطلب بھی کمایا ہے لیکن دونوں میں لطیف فرق ہے مزید فی میں یا افعال میں جتنے زیادہ حروف ہوتے ہیں اس نے ہی اس میں زیادہ کوشش کا یعنی امپلیکیشن ہے یعنی کسبہ نیکی کے لیے کسبہ ہے تو نیکی کا مانا فطرت کے قریب ہے اور آسان ہے برائی کا مانا اکتسبہ یعنی اس میں کوشش ہے اپنے نفس کو کے خلاف فطرت کے خلاف انسان کو لڑنا پڑتا ہے اللہ یہ کہ انسان کی فطرت ہی خراب ہو چکی ہو وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ یعنی اس پر یا اس کے خلاف جو اس نے کمایا یعنی کوئی بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا نہ کسی کی رشتداری یا دنیا میں اس کی لیڈری یا پیسہ کام آئے گا اگر اچھے کام کریں گے تو اس کا فائدہ ہمیں ہوگا برے کام کریں گے تو نقصان بھی ہمیں ہی ہوگا اسی لیے کسی کے بہکائے میں یا غلط صحبت میں آ کر غلط کام کرنا بے وقوفی ہوگی اور ساتھی ساتھ کسی کے در سے یا جھجک سے یا شرم سے ہم کو کوئی نیک کام نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ وہ لوگ بلکل کام آنے والے نہیں تو ترجمہ کیجئے لَهَا مَا کَسَبَتْ اس کے لیے جو اس نے کمایا وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ اور اس پر جو اس نے کمایا رَبَّنَا لَا تُعَاخِذْنَا اِنَّسِنَا اَوْ اَخْطَعْنَا اے ہمارے رب نہ پکڑ ہمیں اگر ہم بھول جائیں یا ہم چوکیں رَبَّنَا اے ہمارے رب لَا تُعَاخِذْنَا آخَذَ یُعَاخِذُ آخِذ اور آخَذَ سے مُعَاخَذَ اردو کا مُعاخذہ اور لَا تُعَاخِذْ لَا تُعَاخِذْ مَتْ پَکَڑ نَا پکڑ نَا ہمیں لَا تُعَاخِذْنَا نَا پکڑ ہمیں اِن نَسِنَا اِن کا مطلب اگر نسینا ہم بھول جائیں نسیہ وہ بھول گیا نسیہ نسو نسیتا نسیتن نسیتن نسینا اِن نسینا اگر ہم بھول جائیں او یا یعنی یہ دعا کرتے وقت جو مختلف ہم کام کر رہے ہیں اس کو ذہن میں لانے کوشش کیجئے مثلا نیت میں اخلاص ہو قرآن کا سمجھ نہ ہو نمازیں پڑھنا دیگر عبادات اخلاق معاملات پڑھائی کمائی دین کی دعوت دین کے اجتماعی احکام پر عمل وغیرہ کی کوشش ان سب کاموں میں ہم سے بھول چوک یا کمی رہ سکتی ہے ہمارا کام پرفیکٹ ہوئی نہیں سکتا اس لئے ہم کو یہ دعا پوری آجزی کے احساس کے ساتھ کرنا چاہیے ساتھی ساتھ یاد رکھی اپنے دوستوں ساتھیوں رشداروں سے بھی بھول چک ہو سکتی ہے وہ سب انسان ہیں اس لئے ان کو معاف کرنے و نظر انداز کرنے کی عادت ڈالی ہے تاکہ اللہ تعالی ہم کو معاف کرے ترجمہ کیجئے ربنا اے ہمارے رب لا تُعاخدنا نہ پکڑ ہمیں ان نسینا اگر ہم بھوچ جائیں او اخطعنا یا ہم چوکیں ربنا ولا تحمل علینا اسران کما حملتہو علی الذین من قبلنا اے ہمارے رب اور نہ ڈال ہم پر بوجھ جیسے تُو نے ڈالا ان پر جو ہم سے پہلے تھے ربنا اے ہمارے رب ولا تحمل علینا اور نہ ڈال ہم پر لا تحمل علینا اور نہ ڈال ہم پر اسران بوجھ اسران بوجھ اے ہمارے رب اور نہ ڈال ہم پر بوجھ کما جیسے ہم نے اس سے پہلے سکھا کما صلیتا کما بارکتا یعنی جیسے حملتہو حملتہو تُو نے حملہ حملہ حملتا حملتہو تُو نے ڈالا علی الذین ان پر جو حملتہو تُو نے ڈالا اس کو علی الذین ان پر جو من قبلنا ہم سے پہلے من یعنی سے قبل پہلے نہ ہم قبلنا ہم من قبلنا ہم سے پہلے من قبلنا ہم سے پہلے جیسے تُو نے ڈالا ان پر جو ہم سے پہلے مطلب کیا ہے مثلا بنی اسرائیل پر ان کی سرکشی کی وجہ سے ہفتے کے دن تجارت کرنا اور شکار کرنا حرام قرار دیا گیا اور اسی طرح کے حکام جن پر عمل کرنا بڑی آزمائش ہو اے اللہ ایسے حکام ہم کو نہ دے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے اس کا اندازہ اس دعا سے کیجئے کہ وہ خود ہم کو مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہے اس کے بعد بھی ہم دعا نہ کریں تو کتنی بے وقفی ہوگی ترجمہ کیجئے ربنا اے ہمارے اب ولا تحمل علینا اور نہ ڈال ہم پر اسرن بوجھ کما حملتہو جیسے تُو نے ڈالا علاللہ پر جو من قبلنا ہم سے پہلے تھے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بے اے ہمارے رب اور نہ ہم سے اٹھوا جو نہیں طاقت ہم کو اس کی یعنی جس کی ہم کو طاقت نہیں ہے ربنا اے ہمارے رب ولا تحملنا لا تحمل حمل اٹھوایا یحمل حمل اور لا تحمل نہ اٹھوا ہم سے نہ لاد ہم پر ما لا طاقت جو نہیں طاقت لنا ہم کو بھی اس کی جو نہیں طاقت ہم کو اس کی یعنی جس کی ہم کو طاقت نہیں ہے یعنی ایسی سختی میں نہ ڈال جو ہم برداشت نہ کر سکیں جیسے مال کی تنگی مجبوری محکومی بیماری لوگوں کی طرف سے تکلیف وغیرہ اور ایسی آزمائش میں بھی نہ ڈال جو ہم کو پیسلا دے یعنی ایسا مال یا قوت یا لوگوں کا ساتھ نہ دے جو ہمیں غلط کاموں کی طرف لے جائے ربنا ربنا کی یہ تقرار ہم کو بتا رہی ہیں کہ ہم کو دعا کس طرح کرنی چاہیے ترجمہ کیجئے ربنا اے ہمارے رب ولا تحملنا اور ہم سے اٹھوا ما لا طاقت لنا بھی جو نہیں طاقت ہم کو اس کی اے ہمارے رب اور نہ ہم سے اٹھوا جو نہیں طاقت ہم کو اس کی یعنی جس کی ہم کو طاقت نہیں ہے وعفو عنا وغفر لنا ورحمنا اور درگزر کر ہم سے اور بخش دے ہمیں اور ہم پر رحم کر وعفو عنا اور عفا یعنی درگزر کیا یعفو عفو اس کو واسے ملائیں گے تو وعفو اور درگزر کر عنا ہم سے وغفر لنا اور بخش دے ہم کو ورحمنا اور ہم پر رحم کر یعنی تین چیزیں ایک ساتھ مانگی گئی ہیں جس کی ایک گناہگار بندے کو سخ ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے مثلا سو کام کرنے کو کہا تو ہم نے اس میں سے شاید دس بھی نہ کیے ہوں تو تو اے اللہ وعفو عنا ان کو تاہیوں کو معاف کر دے اللہ تعالیٰ نے کئی چویزوں سے رکھنے کو کہا تھا مگر وہ گناہ کر کے آئے تو اے اللہ ان کی مغفرت کر دے وغفر لنا ان کو ڈھاک دے چھپا دے اوپر کی دو چیزیں قبول ہو جائیں تو اب بندے کے پاس جنت میں جانے قابل بنانے کے لیے نیکیاں بلکل کافی نہیں اس لیے ورحمنا یاد رکھئے جنت اپنی نیکیوں سے نہیں بلکہ صرف اللہ کی رحمت سے ملے گی مختصر یہ کہ جو کیا نہیں اس کے لیے وعفو عنا جو کیا مگر غلط کیا اس پر وغفر لنا اور جو صحیح کیا بلکل کافی نہیں اس پر ورحمنا ترجمہ کیجئے وعفو عنا اور درگزر کر ہم سے اور درگزر کر ہم سے پھر سے وعفو عنا اور درگزر کر ہم سے وغفر لنا اور بخش دے ہمیں ورحمنا اور ہم پر رہن کر انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین تو ہمارا آقا ہے پس مدد کر ہماری قوم پر کافروں کی یعنی کافروں کی قوم پر انتا تو مولانا مولا یعنی آقا مولانا تو ہمارا آقا ہے فانصرنا فع یعنی پس انصر مدد کر فع اور انصر ملائیں گے تو فانصر ہو جائے گا نا ہماری فانصرنا پس مدد کر ہماری علی القوم قوم پر الكافرین کافروں کی کافروں کی قوم پر مدد کر ہماری یعنی ان کے خلاف ہماری مدد کر مولا کے معنی ہے مالک آقا بگڑی بنانے والا مددگار یعنی اے اللہ انہدایت پر قائم رہنا اور مخالفتوں سے گزرنا سلامتی کے ساتھ تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں یاد رکھئے اوپر کی آیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں قیام کے آخری دور میں نازل ہوئی جب مسلمانوں کو بہت بری طرح ستایا جا رہا تھا اور تکلیفیں دی جا رہی تھی اس دعا میں خود کی کمزوری کا غلطیوں کا اعتراف ہے اپنے گناہوں کی تلافی کی فکر ہے اور آخر میں کافروں کے خلاف مدد کی دعا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم کہیں غیروں کے غلبے میں ہوں مجبور ہوں تو پہلے ہم اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کریں فرائض کا احتمام کریں اپنے معاشرے میں برائیوں کو مٹانے کی کوشش کریں دین کی دعوت کی اور دین پر احتمام کی عمل کی کوشش کریں اور ساتھ میں یہ دعا بھی اور اس کے ساتھ یہ تعمیری کوشش بھی کہ ان لوگوں کا غلبہ ختم ہو جو اسلام کے خلاف یا اسلام پر عمل کرنے سے روکتے ہیں ترجمہ کیجئے کی انتا مولانا تو ہمرا آقا ہے فانسرنا فسولت بخواہ علی القوم الكافرین کافروں کی قوم پر اسلام علیکم لنے رہن تجوید تجوید اندرستان القرآن اور مماریز اسی جسی انتیف اور انتیف انتیف ایسی ایسی صورتح پوستر پور پور دیکھ آیٹ لنچ پر نیز موسیقی